سولن میں بھی بھاجپا کارکرتاؤں نے اپواس رکھا اور پرانے اپایوٹ کاریالے کے چونک پر کانگریز کے خلاف جم کر نارے باجی کی اپواس کا یہ کارکرم سانسج ورندر کشپ کی ادھیجتہ میں ہوا پردیش پروکتہ ریتو تھاکر اس موقع پر وشیش روپ سے موجود رہی اس موقع پر بھاجپا کارکرتاؤں نے کانگریز کے خلاف جم کر نارے باجی کی اور دیش کے وکاس میں سب سے بڑے روڑا ہونے کی سنگیہ تک دی انہوں نے کہا کہ کانگریز اور بپکشی دلوں کے نکارات مکربیی کی وجہ سے آج دیش کا وکاس رکھ چکا ہے جس کا کھامیہ جا دیش اور دیشواجیوں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے اس لیے ان کے خلاف دیش کے سبھی بھاجپا سانسج ورود پردرشن کر رہی ہیں سانسج ورندر کشپ نے کانگریز کارپرنالی پر روش ویکٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریز کے راستے ادھیکش راہل گاندی کے اشاروں پر کیندری بجٹ ستر کو چلنے نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے مہتپون مدوں پر چرچہ نہیں ہو پائی انہوں نے کہا کہ دیش میں یہ پہلی بار ہے کہ ستر میں ایک بھی وکاس آتمک کارے پر بپکشی دلوں نے چرچہ نہیں ہونے دی انہوں نے کہا کہ کانگریز کا یہ رویہ لوگتانتر کے خلاف ہے جس سے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اس لیے ان کی وکاس ویرودی کارپرنالی سے بھارت کی جنتہ کو آوگت کروانے کے لیے روش پر دشن کیا گیا ہو جو کانگریز کے ادھیکش ہیں شریر راہل گاندی جی جس طرح سے انہوں نے اپنے سانسدوں کو جو ہے اس پورے کے پورے ستر میں جو ہے کوئی بھی کاروائی کرنے کے لیے روکا میں سمجھتا ہوں یہ لوگتانتر ویرودی رویہ کانگریز کا جو ہے آج سارے بھارت میں چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے آج بارہ اپریل کے دن ماننی پردھان منطری جی جہاں آج اپواس پر بیٹھے ہیں وہیں پر ہمارے سبھی ورشت نیتا اور سارے سانسد اپنے اپنے جو ان کے لوگصبہ کشیتر ہیں اس میں وہ جو ہیں اپواس پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارا یہاں پر آج اس بات کو لے کر بیٹھے ہیں کہ کانگریز کا جو پراجاتانتر لوگتانتر ویرودی رویہ ہے وہ جنتا تک پتا چلے کہ اس بار ایک بھی کام نہیں ہونے دیا کانگریز نے جو رویہ پہلے دن سے لے کر جو اپنایا وہ اپنے آپ میں بڑا شرم سار کرنے والا ہے